اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے ڈرائگن فلائے ڈوجی کو پر اگر آپ نے فور ایکس میں کینڈل سٹک پیٹرن یعنی کسی بھی قسم کی کوئی کینڈل سٹک نہیں سیکھی تو آپ کبھی بھی فور ایکس میں کامیب نہیں ہو سکتے نہ ہی یہاں سے آپ پیسے کما سکتے ہیں کیونکہ کینڈل سٹک ہی سب کچھ ہے فور ایکس میں ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے آج اس کا ایک ٹاپک ہے ڈرائگن فلائے ڈوجی یہ کتنی ضروری ہے فور ایکس میں اس کو پر بات کریں گے اور جلدی جلدی سے میں آپ کو اس کی پہچان بتاؤں گا کہاں پر یہ بندی ہے اور کہاں پر ہمیں زیادہ بینیفٹ دے سکتی ہے کہاں سے ہم نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے بوٹم ایریا میں یا اپ ٹرینڈ میں یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ اس کی پہچان دیکھ لیں پہچان اس کی سمپل سی ہے آپ اگر پریویس جو میرے لیکچرز ہیں اس کو دیکھا ہے آپ نے یا پھر آپ کو کچھ کینڈلز کی پہچان ہے تو آپ ایزیلی سمجھ جائیں گے اس کی پ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے اس کا یہ ایریا جو ہوتا ہے ٹیل ایریا ٹھیک ہے یہ والا ایریا جو ہے اس کا یہ والا ایریا جس کو کہتے ہیں یہ بہت لندھی ہوتی ہے اور یہ بوڈی جو ہوتی ہے یہ بلکل باریک سی چھوٹی سی ہیمار کی طرح ہیمار دیکھیں اس میں اور ہیمار آپ کو سیمیلر لگے گا ٹھیک ہے لیکن ایک چیز بتاؤں اس میں فرق کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہیمار جو ہوتا ہے وہ کچھ یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو کچھ میں اس کو ذرا ڈلیٹ کر د دیکھیں اچھا ہیمار جو ہوتا ہے یہاں تک ہوگا یہ اس طرح ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بلکل باریک سی بوڈی ہوتی ہے اس کی ٹھیک اس کی ڈرائگن فلائی ڈوجی کی ٹھیک ہے تو آپ نے یہ چیز دونوں میں فرق ہے آپ نے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے اب ہم آج کا ٹوپک کو پر بات کرتے ہیں اچھا یہ ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بندہ کہاں پر ہے اچھا درائگن فلائی ڈوجی بندی کہاں پر ہے دیکھیں ایک تو چیز میں آپ کو بتا دوں یہ بندی ہے دو جگہوں پر ٹھیک ہے اور ہمیں کہاں پر زیادہ بینفیٹ ہوگا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تو آپ نے یہ دیکھیں مارکٹ نیچے کی طرف آ رہی ہے آ رہی ہے اور یہاں پر جو ہے اس کا بوٹم لیول ٹھیک ہے سپورٹ لیول یہاں پر بھی بنتا ہے ٹھیک ہے یہ والی کینڈل جو ہے ڈرائگن فلائی ڈوجی جو ہے یہاں پر بھی بنتی ہے اور یہاں سے بھی ہم نے کرنا ہوتا ہے اس کو بائی کی طرف دیکھنا ہوتا ہے مارکٹ بائی کی طرف نکلتی ہے ٹھیک ہے یہا سے پھر مارکٹ اوپر کی طرف نکل دیا اور اس لیول کو بریک کر جاتی ہے ٹھیک ہے تقریباً ایٹی پرسنٹ مارکٹ جب یہ والا ہمارے پاس وہ بنے سوئی یہ کینڈل تو میں نے کوئی اور بنا دی یہ والی جو کینڈل ہے ہمارے پاس بنے جو یہ والی ہوتی ہے یہ والی ٹھیک ہے یہاں پر بوٹم لیول پر تو آپ نے کہہ کرنا ہے اس کو بائے کرنا ہے اور مارکٹ جو اپنا ریزیسٹنس لیول جہاں سے مارکٹ نیچے ہی ہوتی ہے اس کو بریک کر جاتی ہے پھر آپ ایک اچھا پروفٹ ارننگ کرتے ہیں اچھا سیکنڈ والا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے اپ ٹرینڈ اپ ٹرینڈ میں یہ بہت اچھا کام کرتا ہے اور یہ چیزیں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس سے ہی پتا چلتی ہیں پہلے تو آپ یقین کریں مجھے تو بس یہی پتا تھا جب میں نے سٹارٹنگ میں یہ چیزیں سیکھی تھی تو مجھے یہی پتا تھا کہ یہ جناب یہاں پر بنتا ہے بوٹم پہ ہم نے بوٹم پہ دیکھنا ہوتا ہے اور بعض اوقات ہمارا سٹاپ لوس ہٹ ہو جاتا تھا کیونکہ سیلر کا پریشر زیادہ ہوتا تھا یہ بتانے والے میں بتانے والے نے ہمیں کبھی نہیں بتایا کہ بھائی جان سپورٹ میں بنتی تو ضرور ہے بٹ سیلر کا پریشر جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ پھر آپ کا سٹاپ لوس ہٹ کر دیتا ہے تو ابھی میں آپ کو جو بتانے لگا ہوں یہ آپ کو ایک پرسنل ایکسپیرینس سے بتانے لگا ہوں کہاں پر یہ ہے یہ جو ہے ڈرائیگن فلائیڈ ہو جی کہاں پر ہمیں زیادہ بینیفٹ دیتی ہے کہاں سے ہم نے اس کو زیادہ لوٹس کے ساتھ ہم لگا سکتے ہیں اچھا ایک تو یہ ہے اب ٹرینڈ چل رہا ہے فور ایکزیمپل بوٹم سے یا سپورٹ لیول سے مارکٹ اوپر کی طرف موومنٹ ہونا شروع ہوگی اچھا یہاں پر میں ایک منٹ اچھا آپ سمجھ لیں یہاں پر وہ کینڈل بنی ہے یہ والی ڈرائیگن فلائیڈ ہو جی ٹھیک ہے یہاں سے مارکٹ کیونکہ اوپر کی طرف جاری تھی یہ دیکھیں آپ کے سامنے اوپر کی طرف مارکٹ اگر جاری ہے تو اس نے تھوڑا سا ری ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے اور جلدی سے پھر واپس نکل جاتی ہے اور یہ ڈرائیگن فلائیڈ ڈوجی جو ہے وہاں پر بنتا ہے اور مارکٹ تیزی سے اوپر کی طرف جاتی ہے تو یہ اپ ٹرینڈ میں بھی اپ ٹرینڈ میں بھی یہ اگر کینڈل بنے تو آپ نے فوراں سے پہلے بائے کی طرف جانا ہے تو اب اس کے اوپر کچھ اس کی مزید بات کرتے ہیں اچھا یہاں پر میں نے آپ کو دونوں چیزیں بتا دی ہیں کہ ایک تو بوٹم پر بھی بنتا ہے اور ایک یہ دیکھیں یہاں پر بھی بنے گا یہ والی کینڈل بنے گی ٹھیک ہے ہاں ایک اور چیز بتانا یاد نہیں رہی اس کا کلر گرین بھی ہو سکتا ہے اور ریڈ بھی ہو سکتا ہے اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی بھی کلر اس کا ہو سکتا ہے گرین یا پھر ریڈ ٹھیک ہے اس کا پرابلم نہیں ہے لیکن آپ نے دیکھنا صرف ایک چیز ہے کہ کیا اس طرح کی مشاہبت رکھنے والی کینڈل بنی ہے یہ والی ٹھیک ہے یہاں ٹیل یا ویک جو ہے وہ کافی لیندھی ہوتی ہے یہاں پر اس کی بوڈی بلکل باریک سی ہوگی چھوٹی سی آپ نے یہ سمجھ لینا کہ آپ کو سمپل بائے کا انڈگیٹر یا بائے کی مومنٹ یا بائرز ایکٹیف ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور ایک آپ کو میں نے بتایا کہ اپ ٹرینڈ کی طرف سے بھی آپ نے اس سائٹ پر دیکھنا ہوتا ہے اس کو یہاں پر دیکھنا ہوتا ہے تو پھر مارکٹ اوپر کی طرف نکل جاتی ہے اور سٹوپ لوس آپ نے بوٹم میں اگر لگانا ہے تو کہاں پر لگانا ہے وہ سمپل ہے یہاں پر آپ کا سپورٹ ہے اگر یہاں پر بنی ہے تو تقریباً کینڈل سٹک کا ہمیشہ یاد رکھئے سٹوپ لوس چھوٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں ٹرینڈ لائن سپورٹ ریزسٹنس کا جو سپورٹ وہ جو ہوتا ہے سٹوپ لوس وہ ذرا لیندھی انسان رکھ لیتا ہے اس کا آپ نے تین چار پوائنٹ کا سٹوپ لوس رکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد مارکٹ کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے اگر میں آپ کو اس کو چارٹ کے اوپر بھی لے کر جاؤں وہاں پر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اچھا جی یہ ہے ہمارے پاس ایک چارٹ کی پکچر پکچر میں اگر آپ دیکھیں تو مارکٹ یہاں سے ایک مومنٹ بنائی ہویا نیچے کی طرف آپ دیکھیں یہاں پر کہیں بھی اس طرح کی کینڈل نہیں بنی ہمارے پاس جو ڈرائگن فلائی ڈوجی کی اور ہم نے دیکھنا ہوتی ہے کینڈل یہ دیکھیں یہاں پر اس طرح کینڈل بنی اور یہاں سے آپ نے اس کو بائی کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے سٹوپ کلوس رکھنا ہے اور مارکٹ اوپر کی طرف جائے گی ٹھیک ہے یہ ہے چھوٹی سے کی اس کی ایک پہچان آپ نے لازمان اگر آپ فور ایکس میں بہت کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آپ کو تمام یہاں پر سکیلپنگ اور اس طرح کی ایڈوکیشنل ویڈیوز فور ایکس کے اوپر یہاں پر ملتی ہیں بہت شکریہ